کسی سہر میں ایک بہت بڑا ڈیٹیکٹیو رہتا تھا بوڑا ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آفیس میں ایک نیا ڈیٹیکٹیو رکھنے کی سوچا جس کے لیے اس نے سبھی لوگوں کا انٹرویو لیا بدھی پر رکھنے کے لیے اس بوڑے ڈیٹیکٹیو نے سبھی سے ایک سوال پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں دے پایا پھر سام ہو گئی آفیس بند ہونے کے سامے ایک آدمی انٹرویو کے لیے آیا اس نے اپنا نام بیربل بتایا اس بوڑے ڈیٹیکٹیو نے سوال پوچھا کسی گھر میں سیڑھیوں کے پاس تین سوچ لگے ہوئے ہیں سیڑھیوں کے اوپر ایک کمرہ ہے جس میں ایک بلب لگا ہوا ہے سوال یہ ہے ان تین سوچ میں سے بلب کا سوچ کونسا ہے لیکن کنڈیسن یہ ہے کہ تم ایک سامے میں ایک ہی سوچ کو آن کر سکتے ہو ایک ساتھ دو یا تین سوچ آن نہیں کر سکتے ہو اور تمہیں ایک ہی بار موقع ملے گا سیڑھیوں سے اوپر کمرے میں جانے کا اور کمرے سے باہر آتے ہی تمہیں بتانا ہوگا کہ اس بلب کا اصلی سوچ کونسا ہے سب سے پہلے میں پہلا سوچ آن کروں گا پھر دو منٹ کے بعد اسے بند کر کے دوسرا سوچ آن کروں گا اور ترنت سیڑھیوں سے اوپر کمرے میں چلا جاؤں گا کمرے میں جانے پر یادی بلب جلتا دیکھا تو اس کا سوچ نمبر دو ہے یادی بلب بند دیکھا تو میں بلب کو چھوکا دیکھوں گا یادی بلب گرم ہوا تو بلب کا سوچ نمبر ایک ہے یادی بلب تھنڈا ملا تو اس کا مطلب بلب کا سوچ نمبر تین ہے اس طرح سے بلب کے سوچ کا پتہ چل جائے گا صحیح جواب آج سے تم بیربل سے ڈیٹیکٹیو بیربل بنا جاتے ہو